تو فرنڈز اس ویڈیو میں آج آپ کو ای ڈی اے کا سگنل دینے کی کوشش کروں گا اور ٹیکنیکل انیلسز کے مطابق دیکھیں گے کہ مارکٹ کس طرف موگ کر سکتی ہے السلام علیکم فرنڈز یاسوب ٹی وی کے چینل میں آپ سب کو خوش شاملت کہتا ہوں امید ہے آپ سب اخریت سے ہوں گے تو زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہوگی شارٹ سی ویڈیو ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ یہ ٹرینڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ ایک ٹرینڈ میں جو مارکٹ چل رہی ہے میں تھوڑا سا یہاں پہ زوم کرتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس لیول پہ تو یہ تھرٹی ٹو کا جو لیول ہے یہ میں نے کافی پہلے ٹرا کیا تھا اگر اپنے گروپ کے اندر میں نے بہت پہلے پکچر یہ شیئر کی ہوئی ہے تو یہاں پہ تھرٹی ٹو کے لیول کو اگر یہ بریک کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ایک ٹرینڈ لائن کو بھی بریک کر دے گا ہونا تھا دو تین پرسنٹ کی آپ اس میں ٹرینڈ لے سکتے ہیں یہاں پہ اگر یہاں پہ ون آور کے اندر کوئی بلیش کینڈل سٹک آپ کو دیکھ رہے ہیں ملتی ہے تو مارکٹ یہاں سے اس لیول پہ جا سکتی ہے میں یہ جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس کے اندر آپ چھوٹی چھوٹی ٹریڈز بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ون آور کے اندر اگر یہاں پہ ٹرینڈ لائن سے سپورٹ سے اس کو ریجیکشن ملے اور یہاں پہ کوئی سپننگ ٹوپ یہاں کوئی بھی ایسی ریورسل کینڈل باندے تو آپ چھوٹا سا ایک دو پرسنٹ کا لونگ بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں اور پرافٹ ٹھیک ہے اور اگر یہاں سے بریک کرتی ہے تو اس کو دوبارہ ڈیٹس کرنے پہ آپ چھوٹا سا شورٹ دو پرسنٹ کا پرافٹ یہاں پہ لے سکتے ہیں بکار سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں نیچے والے لیول کی اگر یہاں سے اس کو بریک آؤٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ تھرٹی ون کے لیول پہ آئے دو باتیں ہو سکتی ہیں اس میں اوپر جا سکتی ہیں یہاں پھر مارکٹ دوبارہ سے جہاں سے لاسٹ ٹائم مارکٹ دو پہلے آئی اس کے بعد پھر کرتے کرتے اس نے اس ریزسٹنس ایڈیا کو بریک کی اوپر گئی اوپر سے پھر اس کو ایڈیکشن ملی پھر سے نیچے آئی اور اس ایڈیا سے دوبارہ سے بلش ہوئی تو آپ کہہ لیں کہ ٹوانٹی نائن پوائنٹ ٹوانٹی نائن ڈبل فائیو یہ جو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا لیول یہاں سے مارکٹ دوبارہ سے بلش ہو سکتی ہے تو یہ لیولز ہیں اگر تو آپ ابھی سے انٹری کرتے ہیں لونگ کی تو میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ اگر آپ مارکٹ پروفٹ میں چل جاتے ہیں زیادہ ایک پرسنٹ میں پروفٹ میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ پہ پوائنٹ ٹو پرسنٹ پروفٹ پہ سٹاپ لوس اپنا لگا دیں ٹھیک ہے تاکہ اگر مارکٹ ڈاؤن بھی آئے تو آپ کو کم سے کم لوس نہ ہو اور دوبارہ سے آپ ڈاؤن سے انٹری لونگ کی لے سکیں تو یہاں پہ ایک تو یہ لیول ہو گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کتنی اوپر جا سکتی ہے یہاں سے تو یہاں پہ ہم دو طریقوں سے یہاں پہ دیکھیں گے ایک فیبنوچی لیول سے اور ایک جو نیر ایسٹ ہمیں ریزیسٹنس ویسے دیکھنے کو مل رہی ہے تو ان سے ہم دیکھیں گے مارکٹ کتنی اوپر یہاں سے جا سکتی ہے تو سب سے پہلے مارکٹ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کتنے پرسنٹ مارکٹ ڈاؤن جا کے اوپر آئی تھی تو یہاں پہ اگر دیکھیں اس کو ٹچ کیا مارکٹ مارکٹ نے اس نیچے والی لین کو یہ بلکہ اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد مارکٹ یہاں سے کتنی اوپر گئی مارکٹ یہاں سے تقریباً گیارہ پرسنٹ تک اوپر آئی ٹھیک ہے اس لیول کو ٹچ کر کے جو ٹچ کر کے مارکٹ گیارہ پرسنٹ اوپر آئی تو اگر اس کے حساب سے دیکھیں تو مارکٹ کو گیارہ پرسنٹ اوپر جانا چاہیے تو وہ کتنے ہوں گے تو میں آپ کو دو تین قسم سے طریقوں سے بتاؤں گا تو آپ اس کو اچھے سے باج کیجئے دیکھے تاکہ آپ کو سمجھ آجی لیول تو اس کے حساب سے پرمارہ پرافیٹ آپ بنا سکیں تو اس کے حساب سے جو آپ کا نکل کے آرہا لیول ٹوٹل وہ تکی بند ٹھرٹی سکس کہہ سکتی آپ ٹھرٹی سکس تک آپ کا جو لیول ہے وہاں تک مارکٹ جا سکتی ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں لوکل کے لوکل سپورٹ اور ڈسٹنس کیا ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تو اس لیول پہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ جو لیول ہے میں آپ کو ڈراغ گار دیتا ہوں یہ لیول اس لیول کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں 30.3221 کے اوپر مارکٹ کئی دفعہ جا کے یہاں سے ریجیکشن لی ہے تو یہاں سے بھی مارکٹ اس کو ٹچ کر کے بھی ڈاؤن آسکتے ہیں اگر نیچے سے مارکٹ آتی ہے تو یہاں تک آسکتے ہیں اگر اس کو کراس کرتی ہے مارکٹ تو اوپر والا لیول جو ہے ہمارا وہ ہوگا یہ والا ٹھیک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوگا یعنی 34 مجھے پوائنٹ تھرٹی تھری ٹریپل فور آپ کر لیں کہ پوائنٹ تھری ٹریپل فور کا جو لیول ہے اس لیول تک مارکٹ آ سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ اگر یہاں تک آج ہے تو اس سے اوپر جائے کیونکہ یہاں بھی آپ دیکھیں اوپر تو کی شارپ ڈمپ ہے یہاں پہ کوئی اچھی ریزسٹنس یا سپورٹ مجھے دیکھنے کو نہیں مل رہی اس کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دوسرے ہیں ہم طریقے اس سے دیکھ لیتے ہیں فیب مارکٹ کتنا ہمیں لیول جو اکون سے دکھا رہے ہیں کتنا اوپر جا سکتی ہے تو یہاں سے ہم ڈراغ کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ڈراغ کیا تو ہمیں یہاں پہ یہ لیول دکھا رہا ہے ایک طرح سے زوم اوٹ کرتے ہیں تک ہمیں لیول کلیر ہو جائیں چھا جی تو یہ ہمیں لیول دکھا رہا ہے یہاں پہ 32 اس پہ تمہاری مارکٹ ہے 3287 ٹھیک ہے 3287 کا دکھا رہا ہے کہ اگر اس کو مارکٹ کراس کرتی ہے تو 337 کے اوپر مارکٹ آ جائے گی ٹھیک ہے اس کو بھی مارکٹ کراس کرتی ہے تو 34 پہ تو 337 کا جانے کہ 34 کا جو ایڑیا مجھے یہی مشکل لگ رہا ہے کہ مارکٹ یہاں تک مشکل سے پہنچے گی اور اس کو 33 کو 34 کو اپنا ٹارگٹ بھی ڈاک سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا ٹارگٹ ڈاک سکتے ہیں پروفٹ ٹارگٹ جو کہ ایک اچھا پروفٹ ٹارگٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ مارکٹ ٹونٹی نائن سے اوپر جاتی ہے اگر ٹونٹی نائن سے اوپر جاتی ہے تو پھر تو آپ بہت ہی مزے کا پروفٹ میں ہوں گے اور آپ اس لیے وہ 33 پر 32 پر پروفٹ اپنا بہترین پروفٹ بوک کر سکتے ہیں جو دس پرسنٹ یا چھے پرسنٹ کے قریب پروفٹ ہوگا اس کو اگر آپ دیکھیں اس کو اگر کہتے ہیں کلکولیٹ کریں آپ ٹین ایکس کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں جو کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ٹھری ایکس یا ٹو ایکس سے زیادہ لیوری اپنا لے تو بھی آپ کو جو ہے وہ تیس پرسنٹ دیس پرسنٹ پروفٹ آپ کو اچھا یہاں پہ ہو جائے گا امید آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ